جب باغ مہلاو کو شکار بناتا تھا آخر کار گر گیا زمین پر چھپ کر صرف مہلاو کا کرتا تھا شکار پکڑا گیا آخر کار انسانی خون کا پیاسہ ہو گیا تھا یہ آدم کھور اب جیل میں کٹیں گے دن جس باغ کو آپ زمین پر گرے دیکھ رہے ہیں یہ وہی باغ ہے جس کے موں میں انسانی خون کی لط لگ گئی تھی پھر باغ کے لیے کام بہت چنوٹیوں سے بھرا تھا کیونکہ یہ باغ کسی بھی جال میں فس نہیں رہا تھا اس باغ کی دہشت کتنی تھی علاقے کے لوگ ہی سمجھ رہے ہوں گے جو آج اس کے گرنے سے خوش ہوئے ہوں گے یہ باغ بہت گھاتک تھا کیونکہ اس نے ایک دو رہی بلکہ تین مہلاو کو مار دیا تھا اس کے بھی تر انسانی خون کا بھوت سوار تھا کیونکہ یہ اب کتوں بکریوں کو نہیں بلکہ انسانوں کو شکار کرتا تھا لیکن جب اس کو بگرنے کے لیے جال بچھا گیا تو مچال ہے کہ یہ پنجرے میں فسا یہ باغ اتنا چالاک تھا ہر بار پنجرے سے مو موڑ لیتا تھا لیکن بنویبھاک کی کرمیوں نے بھی ٹھان رکھا تھا کہ وہ اسے ہر حال میں زمین پر پٹکیں گے اس کے لیے انہوں نے پوری سابدھانی سے کام دیا اور انجام ایسا ہوا آپ دیکھی رہے ہیں جو باغ کل تک مہلاو کو کھا رہا تھا وہ اب گرا پڑا ہے اسے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہ باغ اب حملے کو بڑھ چکا تھا بنویبھاک کی ٹیم اور باغ کے بیچ جب آمنہ سامنا ہوتا ہے تو وہ نظارہ ہی کچھ الگ تھا کیونکہ بنویبھاک کی کرمی اس بار نشوانہ چوکنا نہیں چاہتے تھے اور باغ کو گھیڑ لیا تھا آخر کار پھر شروع ہوتا ہے دونوں طرف سے پکڑو پکڑو اور یہ مقام یہاں تک آتا ہے کہ باغ کو زمین پر گڑنا پڑتا ہے اور اس کی دہشت کے خاتمے کی کہانی لکھی جاتی ہے یہ پورا معاملہ رامنگر کے ڈھیلا زون کا ہے یہاں تین مائلاؤ کو ماننے والے باغ کو آخر کار ون کرمیوں کی ٹیم نے پکڑ لیا باغ کو دیر رات ٹرنکولائز کا ڈھیلا ریسکیو سینٹر بھیڑا گیا باغ کو پکڑنے کے لئے کاربائی ٹائگر رزرو اور ویسٹرین سرکل کی ٹیم سنگتروب سے لگی تھی دونوں ٹیمیں باغ کی لوکیشن کو ڈرون کے مادھن سے ٹریس کرتی رہی منگل بار رات باغ دوارہ مارے گئے بہنسے کے آس پاس ون کرمیوں کی ٹیم نے نگرانی بڑھا دی دیرات قریب بارہ بجے کے آس پاس جب باغ اپنے لئے شکار پر پہنچا تب پشو چکچکو کی ٹیم نے اسے ٹرنکولائز کرنے کے لئے ڈاٹ ماری جس سے وہ بے ہوش ہو گیا اس کے بعد ون کرمیوں اور ریسکیو ٹیم نے باغ کو پکڑ کر ڈھیلا ریسکیو سینٹر بھیڑا اس کے لئے آس پاس کے علاقوں میں گشت بڑھا دی گئی کورمی ٹائگر ریزرو کے ندیشک ڈاکٹر دھیریچ پانڈے نے بتایا ون کرمیوں اور ریسکیو ٹیم کی مہنت سے باغ کو پکڑ لیا گیا دراصل پچھلے کچھ مہینوں سے باغ اور گلدار کے حملے دیکھے جا رہے ہیں تین مہیلہ ہی نہیں باغ کے حملے میں کئی بچے بھی جان گوا چکے ہیں حال ایسا ہو گیا کہ سکولوں کو بند کرنا پڑا اور لگاتار ون ویباغ کی عدکاری گشت کرتے رہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں حملے کی خبر آ ہی جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے ون ویباغ کی عدکاریوں نے لگاتار اس کی مومنٹ پر نصر رکھی اور کوشش کی کہ ایسے بھی اس باغ کو پکڑیں گی اس کے لئے جنگل میں باغ کے لئے شکار بچھایا گیا کیونکہ باغ شکار کے لئے تو آئے گا ہی یہی سوچ کر لوگ حیران تھے کہ باغ آ کر بھاگ نہ جائے لیکن ایسا ہوا نہیں باغ اس جنگل میں فز گیا اور پکڑ لیا گیا اب دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کو اور دوسرے باغ سے کتنی جلدی رہت ملتی ہے موسیقی